شمطر پردیش کے اندر گوجر اور جاٹ مارسل کوم ہیں کہ دو آزار تیرہ میں جو مجفنگر دنگا ہوا تھا اس کی وجہ سے وہاں بھائی چارہ ٹوٹ گیا تھا یہ نہیں لگتا کہ عمران مسئول کوئی بہت بڑا فیکٹر بن پائیں گے گھٹ بندن کے ساتھ مسلم رہے گے آپ یہ سمجھئے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی نیند اڑ گئی اور بائیس آزار ایک سو تیتالیس ووٹوں سے ہمارے کینڈیڈیٹ مدن بھائیہ نے جیت ترد کی سمجھ بادی پارٹی کو ہرانے کیلئے چاہے بی جے پی کو بھی ووٹ کرنا پڑے تو سمجھ بادی کو ہرانے کیلئے ہم بی جے پی کو وٹ کر دیں پانو آپ بھارتی جنتہ پارٹی کے آپ جاکر کے ان کے پکس میں آپ نے بیان دے دیا تو جنتہ تو دیکھتی ہے نا کہ نیتہ کیا بول رہا ہے کلت کے طور پر چند سکھر آئے ہیں بیوہ ورگ بڑی تیجی سمجھ کے ساتھ چڑھ رہا ہے بہن اکرہ آسن بڑی محنت اکرہ آسن نے کی ہے ان کا بہت یوگدان اس چناؤ کی جیت میں ہے نمشکار سواگت ہے آپ سبھی کا ہندوستان 24 پر اور میں آپ سب کے ساتھ بھی پین چودری خطولی ویدان سبا اپ چناؤ جیتنے کے بعد راشتی لوگدل کے عدیق سے چودری جیند سنگھ نے بہت بڑی بات کہی ہے چودری جیند سنگھ کا کہنا ہے کہ خطولی ویدان سبا اپ چناؤ کے بعد بھائی چارہ جندہ ہوا ہے خطولی ویدان سبا اپ چناؤ میں گٹ بندن کو ملی جیت پر ہی آج ہم بات چیت کریں گے اور بات چیت کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ راشتی لوگدل کے بڑے نیتا چودری دیر سنگھ جی موجود ہیں چودری دیر سنگھ جی سب سے پہلے تو میں ہندوستان 24 پر آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں میرا آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جیند چودری نے خطولی ویدان سبا کا اپ چناؤ جیتنے کے بعد ووٹرز دھنیوا جن سبا کی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس اپ چناؤ میں بھائی چارہ جندہ ہوا ہے بھائی چارہ جندہ ہوا ہے اس کے پیچھے کیا میسیج ہے دیکھئے دو آجار تیرہ میں جو مجفنگر دنگا ہوا تھا اس کی وجہ سے وہاں بھائی چارہ ٹوٹ گیا تھا ایک دوسرے کا وصوات ختم ہو گیا تھا خاص طور سے جو ہندو مسلم کے بیچ کی کھائی تھی وہ بھارتی جنتہ پارٹی نے ساجی شرچ کے اس کو کھائی کو چوڑا کرنے کا کام کیا اور لوگوں کے اتنا ہو گیا کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے ڈرنے لگے ہندو مسلم میں بہت جبردست آپس میں نفرت کا ماحول تھا اس کے بعد ماننی ہے چودری عزید سنگھ جی چناؤ میں لڑے چناؤ لڑکر کے انہوں نے وہاں کی پھیجا بنائی اور جو وصوات ٹوٹ گیا تھا تو مسلم کا وصوات بہال ہوا اور اس چناؤ میں ماننی ہے جہن چودری جی نے بہت بڑا کام کیا ہے خاص طور سے جو جاتی ہے سمکرن سادھنے کا کام کیا پچھمتر پردیش کے اندر گوجر اور جات مارسل کوم ہیں اور سات میں چندر سکھر جو آجاد سماج پارٹی کے راستی ادھیاکس ہیں ان کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کر کے آپ یہ سمجھئے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی نیند اڑ گئی اور بائیس ہزار ایک سو تیتالیس ووٹوں سے ہمارے کینڈیڈیٹ مدن بھائیہ نے جیت درج کی ہے تو ماننی جہن چودری جی کا یہ کہنا کہ بھائیچارہ جندہ ہوا ہے بھائیچارہ مجبوط ہوا ہے تو جو انہوں نے بھائیچارہ بگاڑنے کا کام کیا تھا مجھفنگر سیر وہ پورے دیش میں اس سے ماحول خراب ہوا اور بھارتی جنتہ پارٹی جو ستہ نصیم ہوئی ہے اس میں بہت بڑا رول مجبوطہ دنگے کا ہے اگر وہ بھائیچارہ نہ ٹوٹتا تو ان کی سرکار نہ بنتی ہے چودری صاحب آپ نے ابھی دو ہزار تیرہ کے دنگوں کا جکر کیا تو چرچیں تو یہ بھی ہوتی ہیں کہ وہاں پر لوگ آپس میں لڑتے رہے جھولستے رہے نفرتے بڑھتی رہی لیکن چودری عجید سنگھ گھر پر بیٹھے رہے پبلک کے بیچ میں پہنچے ہی نہیں نہیں ایسا نہیں ہے ماننیہ چودری عجید سنگھ جی اس سمیں کانگریس سرکار میں ناغریک اوڈین منطری تھے انہوں نے اپنے اسطر سے وہاں پر یہاں آدیس کرائے اور ملٹری لگانے کا کام کیا اب چودری عجید سنگھ جی خود تو نہیں روک سکتے تھے لیکن جو بھی پرساسنی اور سرکاری اسطر سے جو پریاس تھے اس میں ماننیہ چودری عجید سنگھ کی بڑی بھومی کا تھی اس سمیں ماحول اور زیادہ خراب ہو جاتا اگر ماننے چودری عجید سنگھ جی بیچ میں آتے تو پتہ نہیں لوگ کس طریقے کی ساجی سے رچتے تو اس کے ترنت بعد پھر ماننیہ چودری جی اور چودری عجید سنگھ جی مجھے فنگر آئے اور لوگوں نے ان کا سواقت کیا اب میرا آپ سے سوال چودری صاحب یہ ہے کہ جس طریقے سے اس اپ چناؤں میں دیکھنے کو ملا گرجر جاٹ دلیت مسلم اور تیاغی ان سبھی لوگوں نے اپنا گھٹ جوڑ کیا اور گھٹ بندن پرتیاسی کو اس اپ چناؤں میں ووٹ دیا اور انہیں جتانے کا کام کیا تو اس گھٹ بندن کا آپ بھوشے کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں میرا ماننا یہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی جو سرکار ہے اس کا کسان مجدور سے گریب آدمی سے کوئی واسطہ نہیں ہے یہ کارپوریٹ جگت کے جو لوگ ہیں جو پونجی پتی ورگ ہے ان کے لیے ان کی پولیسی ہیں انہی کے لیے سارا کام ہے ان کا تو لوگ اوب چکے ہیں مہنگائی نے کمر توڑ کر کے رکھ دی ہے آپ پیٹرول ڈیجل رسوئی گیس جس سمیں کانگریش کی سرکار تھی چار سو روپے کا سینڈر تھا جو آج گیارہ سو روپے کا سینڈر ہیں پیٹرول ڈیجل وہ سو روپے کے آس پاس ہیں تو آدمی بری طرح سے اس سرکار سے اوب چکایا ہے اور چاہتا ہے کہ چھٹکا رکھ اب ان کو وکلپ نہیں مل رہا تھا صحیح بات تو یہ ہے وکلپ دینے کا کام ماننی ہے جیند چودری جی نے کیا ہے اور کہیں نہ کہیں جس طریقے سے خطوری چھیتر میں جو وہاں کے ایمیلے تھے بکرم سینی انہوں نے جس طریقے کی بکواس کی جس طریقے کی بتمیجیاں وہاں سبھی سمودائیں کوئی لوگوں کے ساتھ کی یہ اس کا بھی نتیجہ ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کا فیلیور ہے کہ وکلپ کی تلاس میں وکلپ جہاں مل جائے گا وہاں پر جنتہ ان کے خلاف اٹھ کرے گی یہ خطوری نے تیہ کر دیا ہے اور میرا ماننا ہے کہ ماننی ہے جیند چودری جی سماج وادی پارٹی کے مکھیا ماننی ہے خلیص یادو جی آجاد سماج پارٹی کے ماننی ہے چند سکھر جی یہ تینوں مل کر کے ایک وکلپ کے روپ میں اتر پردیش کے اندر ان کو بدلنے کا کام کریں گے خطولی ویدان سبا اپ چناؤں میں ملی جیت کے بعد آپ بھی کافی اتصایت نجر آ رہے ہیں اور یہ جو گڑ بندن ہوا ہے اس کا بوشش بھی آپ اجول بتا رہے ہیں لیکن بسپا کے کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ گڑ بندن والے خوش تو ہو رہے ہیں یدی وہاں پر بسپا کا کوئی پرتیاسی چناؤں میدان میں اتر جاتا تو پھر گڑ بندن کو پتا چل جاتا اوقات پتا چل جاتی دیکھئے بہن مایہ وطی جی پچھلے کافی ٹائم سے پتہ نہیں کیوں کھل کر کے میدان میں آنے سے کھل کر کے بیان دینے سے بچتی نجر آ رہی ہیں اور ایک بیان تو ان کا ایسا آیا جس سے کہ ان کے پرتی ایوی سواس ہوا کہ سماجبادی پارٹی کو ہرانے کے لیے چاہے بی جے پی کو بھی ووٹ کرنا پڑے تو سماجبادی کو ہرانے کے لیے ہم بی جے پی کو ووٹ کر دیں گے تو اس سے بڑا کیا سندیس وہ دے سکتے تھے ملوہ آپ بھاردی جنتہ پارٹی کے آپ جا کر کے ان کے پکس میں آپ نے بیان دے دیا تو جنتہ تو دیکھتی ہے نا کہ نیتا کیا بول رہا ہے کسی بھی مددے پہ بہنجی بول ہی نہیں رہی ہے چناؤ آتے ہیں چناؤں میں چناؤں میں انہوں نے اپنا کینڈیٹ نہیں لڑائے تو میں نہیں مانتا کہ بہنجی کے ساتھ دلیت سماج بہت دور تک چلے گا کیونکہ وکلپ وہاں بھی نہیں تھا اب وکلپ کے طور پر چند سکھر آئے ہیں یوہ ورگ بڑی تیجی سے ان کے ساتھ جڑ رہا ہے اور وہاں پر ہم نے دیکھا ہے خطولی کے اندر وہاں لگ بھگ پی ستر فیصدی ووٹ دلیت سماج کا وہ گھٹ بندن کے پکس میں گیا ہے چند سکھر کی ویسے گیا ہے اب چودری صاحب میں تھوڑی بات آپ سے جات سماج کو لے کر کروں گا جات سماج بھی دو ازار چودہ سے لگاتار بھارتی جنتہ پارٹی کے پکس میں رہا ہے لیکن اس اپ چناؤں میں جات بھی ایک جوٹ ہو کر جہن چودری کے پیچھے چلا ہے جبکہ بھارتی جنتہ پارٹی کے بڑے جات نیتہ وہاں پر راج کماری سینی کے پکس میں چناؤں پرچار کر رہے تھے تو جات سماج کا بھارتی جنتہ پارٹی کو چھوڑ کر جہن چودری کے پیچھے جانے کا کیا کرنے دیکھیں سبباوک لیڈرشپ میں تو کہوں گا کسان راج نیتی جات راج نیتی کہوں گا تو چھوٹا پڑ جائے گا کسان راج نیتی سورگیا چودری چرن سنگھ جی کے جمانے سے جو انہوں نے ایک اجگر کا سمکرن بنائیاتا پرس مسلم مانی جنت چودری جی اسی نیتی پر چلتے ہوئے آج تمام جاتی کے لوگوں آپ ہمارے سنگٹھن میں دیکھ دیجئے رام میر گجر جی ہیں آپ کے کونر نرندر سنگھ تھاک رہے ہیں متفرا سے تو اسی طریقے سے دلیت کے ہمارے نرندر خجوری جی مطلب بڑے بڑے پدوں پر بھی وہی جاتی ہے سمکرن سادنے کا کام مانی جنت چودری کر رہے ہیں اور وہی کام انہوں نے اس چناؤں میں کیا ہے تو جاٹ میں نے ابھی بتایا جاٹ ہے گجر ہے یہ سب لوگ کسی نہ کسی طریقے سے آج جنت چودری کی طرف دیکھ رہے ہیں جو بھی کلپ دینے کا خام مانی جنت چودری جی نے کیا ہے تو اس کے لئے ہم بہت دنے والد دینا چاہتے ہیں مانی جنت چودری جی کو اور یہ لمبے ٹائم تک لمبی پاری مانی جنت چودری جی کھیلیں گے آج ان کا چوانیس واجنم دن ہے اس موقع پر آپ کے چینل کے مادیم سے میں مانی جنت چودری جی کی کو بدھائی دینا چاہتا ہوں مانی جنت چودری کی آئیو درگھائیو ہو اور وہ ہندوستان کی راجنیتی میں اپنے دادا سور کے چودری چرنسین جی کے نقصے قدم پر چلتے ہوئے دیش کی سیوہ کر رہے ہیں میرا آپ سے اکلا سوال یہ ہے کہ وہاں چناؤ پرچار میں اکراہ حسن نے بھی لگاتار پرچار کیا مدن بھائیہ کے لئے وہ بھی ووٹ مانگتی رہی تو تو سروات میں یہ کہا جا رہا تھا کہ مسلم سماج میں کہیں نہ کہیں اپ چناؤ کو لے کر کہیں نہ کہیں نراسہ ہے وہ اتنا جاگرک نہیں ہو پا رہا ہے تو اکراہ حسن کے رول کو آپ اس اپ چناؤ میں کس پرکار سے دیکھ رہے ہیں نہیں ہماری چھوٹی بہن اکراہ حسن بڑی محنت اکراہ حسن نے کی ہے ان کا بہت یوگدان اس چناؤ کی جیت میں ہے اور آج کے تاریخ میں مسلم مدداتا بھی بڑی سمجھداری سے ووٹ کرتا ہے تو ایسا نہیں ہے ہمارے جو مسلم لیڈر ہیں وہ سارے لگے رہے ہمارے ودایق ہیں اسرح علی ہمارے پور ودایق ہیں راو واریز گلام محمد جی ہیں جو لیڈرسیپ لوگدن کی ہے وہ ساری لگی رہی جو سماج وادی کی لیڈرسیپ ہے وہ لگی رہی اور مانیے جیند چہدری جی اور اخلیس یادو جی ان کے اوپر مسلم کو بروسہ ہے ایسا نہیں ہے مسلم کو ساتھ لینے کا کام کیا اور مسلم نے ایک طرفہ ووٹ گھٹ بندن کے پاکس میں دیا چوہدری دیرسنگ جی ابھی کچھ سمیں پہلے مسلم سماج کے بڑے نیتہ عمران مسعود بوجن سماج پارٹی میں سامل ہوئے ہیں تو جس طریقے سے یہ دو اجار بائیس کا ویدان سبا چناؤ گیا ہے اس میں جس طریقے سے مسلم سماج نے ایک جھوٹ ہو کر گھٹ بندن کے پاکس میں ووٹ کیا سماج وادی پارٹی کے پاکس میں ووٹ کیا تو آپ کو لگتا ہے کہ عمران مسعود کے بسپا میں آنے کے بعد مسلم مدداتا کچھ بسپا کا بھی رکھ کرے گا میرا ماننا یہ ہے کہ مسلم مدداتا یہ دیکھے گا کہ گھٹ بندن مجبوط ہے یا بسپا مجبوط ہے آپ دیکھیں سماج وادی پارٹی راستیہ دوگدل آجاد سماج پارٹی تو تینوں مل کر کے تو بڑا مجبوط گھٹ بندن بنتا ہے مجبوط ووٹ بینک بنتا ہے تو مسلم کیوں جائے گا بسپ کے ساتھ عمران مسعود لوکل میں راج نیتی میں کہیں تھوڑا بہت پربھاؤ دکھا سکتے ہیں لیکن عمران مسعود کے لاد میں عمران مسعود کے پیار میں مسلم کیوں اپنی سیٹے خراب کریں گے مجھے نہیں لگتا کہ عمران مسعود کوئی بہت بڑا فیکٹر بن پائیں گے گھٹ بندن کے ساتھ مسلم رہے گا یہ میرا سو پرسنٹ میرا امامنا ہے اس اپ چناؤں میں چودری جین سنگھ نے چندر سیخہ راجاد سے ہاتھ ملایا اور انہوں نے دلی سماج کے ووٹ کو گھٹ بندن کے پکس میں لاکر کھڑا کر دیا تو آپ کو لگتا ہے کہ دو ہزار بائیس کے ویدان سبا چناؤں میں اکھیلے سیادہ اسے کہیں نے کہیں چوک ہوئی اگر چندر سیخہ راجاد اس شمعے گھٹ بندن کے ساتھ آ جاتے تو پرنام کچھ اور ہو سکتا تھا دیکھیں بڑے نیتاؤں کے بارے میں میں کوئی ٹپڑی نہیں کروں گا لیکن ایک اور یہ گیارہ ہوتے ہیں ساتھی جڑتے ہیں ساتھ میں طاقت بنتی ہے چند سیخہ جی جڑتے تو پھائدہ ہوتا گھٹ بندن کو اس میں کتنا پھائدہ ہوتے ہیں تو دیکھو سمجھ کی بات ہے اور یہ خطولی میں ثابت کیا ہے کہ چند سیخہ نے اپنے دلی سماج کو گھٹ بندن کے ساتھ جڑنے کا کام کیا ہے جس طریقے سے جاٹ اور گھرجر کا یہ گھٹ جوڑ ہوا ہے اس کی بڑی چرچائیں ہو رہی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پہلے جو گھرجر متداتا تھا وہ کہیں نہ کہیں گھٹ بندن کے پکس میں نہیں تھا راشتے لوگدل کے پکس میں نہیں تھا سماج وادی پارلٹی کے پکس میں نہیں تھا اب اس اپچناوں میں آ کر جو ہے طاقت بن گئی ہے دیکھیں گھرجر بھی بیسکلی کسان ہے پرکسان آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے سال چھبیس ستمبر کو گھرنے کا بھاو گوشت کر دیا گیا تھا آج دسمبر بیٹ گیا ہے ستائش دسمبر ہے آج تک گھرنے کے بھاو کے کوئی گھوشنا نہیں ہوئی ہے معنی جیند شہدری جی نے خطوردی کے چناؤں میں بھی اس کے پہلے بھی اس کے بعد بھی دگاتار وہ مانگ کر رہے ہیں معنی مخمونتری سے کہ گھوشنا کی جائے جلدی سے جلدی تو گوجر پریسان تھا گوجر کا بھی گھنے کا بھاو نہیں گھوشت ہوا گھنے کا بھاو نہیں دام نہیں ملا جو پچھلے سال بقایا ہے وہ کھلیے تھوڑے کے جاٹ کئی ہے تو کسان جاتیوں میں سب میں نراثہ ہے سب ہی جاتیوں میں نراثہ ہے اور میرا تو ماننا یہ ہے کہ راجپوت سماج کے بھی ہمارے ساتھ قدادکاری ہیں ہماری پارٹی میں وہ لوگ بھی ان کی نیتیوں کی آلوچنا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا کسانوں سے کوئی سروکار نہیں ہے یہ جو پتیوں کی پارٹی ہے یہ دھیرے دھیرے یہ بات سب کے سامنے آرہے ہیں ہندو مسلم کے نام پہ کب تک لوگوں کو بنائیں گے اب لوگ سمجھنے لگے ہیں اس اوب چناؤں میں تیاغی سماج کی بھی بڑی چرچائیں ہوئی ہیں اور تیاغی سماج کی جو ہم بات کریں تو بھارتی جنتہ پارٹی کے پکس میں وہ بھی کھڑا رہا لیکن اس اوب چناؤں میں تیاغی سماج نے بھی گٹ بندن پرتیاسی مدن بھہیہ کو ووٹ دینے کا کام کیا تو اس کے پیچھے آپ کیا کرن مانتے ہیں دیکھیں تیاغی سماج بھی بیسکلی کسان برادری ہے کھیتی ان کا مکھے پیسہ ہے اور کھیتی کے مدے پر جس طریقے سے یہ سرکار آنکھ مندے بیٹھی ہے مین چیز تو یہ ہے دوسرا پرکرن جو سرکان تیاغی کا ہوا اور جس طریقے سرکان تیاغی کی پتنی کو چوبیس گھنٹے حراست میں بٹھانے کا کام کیا تو اس سے بھی تیاغی سماج میں بڑا روز ہوا دوسری ویس سماج کی مہیلہ تھی اس کے لیے ترنت سرکان تیاغی کے خلاب ایف آئی آر بھی راسو کا بھی اور اس کو ایسے ڈھونڈتے پھرے جیسے وہ بہت بڑا استیاری مجریب ہو دویس پہ دویس اس کے رشتے دار ہو گئے یہاں ڈلتی رہی تیاغی سماج کا ایک بلکہ سر سماج کو برا لگا کہ بھئی ٹھیک ہے کہ ایک گلتی ماندیا سرکان تیاغی نے کی تو اس کی پتنی کو اس طریقے حراست میں بٹھانے کا کیا مطلب تھا تو اسے تیاغی سماج میں بہت آکروز تھا اور اس میں تمام جو نیتا تھے مانگے رام تیاغی تھے اور دوسرے لوگ جو تھے وہ سورو سے ہی بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف تھے انہوں نے کہا کہ ہم انہیں سبق سکھانے کا کام کریں گے تو اس کا نتیجہ ارہا کہ اس چناؤں میں تیاغی سماج برامر سماج کے خلاف بکرم سینلی نے بخواس کری الٹے سیدھے بیان دیئے تو برامر سماج میں نام نہیں لوں گا کئی نتاؤں سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ برامر سماج بھی اب کی بار جو ہے بی جے پی کے خلاف جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ میرا ماننا تو یہ ہے کہ کسان برادری جتنی بھی ہیں چاہے وہ گوجر ہے جارٹ ہے تیاغی ہے آپ کا تھاکر ہے جتنی برادریان ہیں چاہے وہ پال ہے کشف ہے کسان برادری سینی ہے سینی ہمارے راجپال سینی کی ویسے کافی سینی ماں ملا ہے ایسا نہیں تو میرا ماننا یہ ہے کہ کسان برادریوں میں اس سرکار کے پرتی ناراج کی ہے اور مانیہ جہن چودری پہ اور مانیہ اخلیس جی پہ چند سکھر پہ لوگوں نے یہ یقین کیا اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بمپر جیت وہاں بائیس ہزار سے زیادہ اٹھو گی یہ جیت دلانے کا خام سر سماج کے لوگوں نے سب جاتی کے لوگ اس گھٹ بندن کے ساتھ کھڑے رہے اور میرا ماننا ہے کہ آگے بھی کھڑے رہیں گے چلیے تو تو راشتے لوگ دل کے نیتا چودری دھیرسین جی کو آپ نے سنا جنہوں نے کہا ہے کہ آنے والے نکائے چناؤں میں اور دو ازار چوبیس کے لوگ سبہ چناؤں میں گھٹ بندن بھارتی جنتہ پارٹی پر ویجے پرابت کرے گا ہاوی رہے گا پھلال اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک بنے رہیے اندوستان 24 کے ساتھ نمسکار